بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ ایر ویلکم ان کیمسٹری کلاس سیکنڈ ایر بچے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں فینول کل ہم نے ریاکشن آف فینول ڈسکس کیے ریاکشن ڈیو ٹو او ایچ گروپ آج ہمارے پاس ہے ریاکشن آف فینول ڈیو ٹو بینزین رنگ بینزین رنگ کی وجہ سے فینول الیکٹروفیلیک سبسیٹیوشن ریاکشن شو کرتا ہے جیسے بینزین شو کرتا ہے اب آپ کے پاس فینول کی کیمیکل ریاکٹیوٹی بینزین کے کمپیرٹیو زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے او ایچ گروپ آپ کے پاس الیکٹرون ڈونیٹنگ ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ کو الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے سو فینول کی ریاکٹیوٹی ٹو ورڈ الیکٹروفیلیک سبسیٹیوشن ریاکشن مور ہے ایس کمپیر ٹو بینزین اب سب سے پہلے ہم دیکھ کس کے ساتھ ریاکشن دیکھتے ہیں نائٹریشن ہے نائٹری کیسٹڈ کے ساتھ ریاکشن ہے فینول ڈائیلوٹ اور کنسنٹریٹیوڈ نائٹری کیسٹڈ کی پریزنس میں ریاکٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پہ بچھے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پروڈکٹ ہیں اگر آپ فینول کو ریاکٹ کراتے ہیں نائٹری کیسٹڈ کے ساتھ روم ٹیمپریچر پہ ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو دین بچے آرثو نائٹرو فینول اور پیرا نائٹرو فینول پر اڈیوس ہوتا ہے نائٹرو گروپ آرثو پہ جائے گا یا پیرا پہ جائے گا اور اگر آپ فینول کو نائٹریک اسیڈ کی پریزنس میں ہیٹ کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر ٹونٹی فائیو سے زیادہ کرتے ہیں تو دین نہ آپ کے پاس تھری نائٹرو گروپ اٹیچ ہوں گے آرثو پیرا اور نائٹرو ٹو فور سیکس ٹرائے نائٹرو فینول سنتسائز ہوگا اسے آپ کیا کہتے ہیں پکری کے سیڈ کہتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن ہے بچے سم ٹائم شوارٹ کویسٹن آتا ہے گف پریپریشن آف پکری کے سیڈ سم ٹائم یہ آتا ہے کہ گف دی فارمولا آف سٹرکچر آف پکری کے سیڈ سو آپ کو یہ ریاکشن جو ہے وہ آنا چاہیے دین نہ آپ کے پاس ہے بچے سلفونیشن سلفونیشن آپ کے پاس کیا ہے ریاکشن آف فینول وید سلفیوری کیسیڈ روم ٹیمپریچر پہ سلفیوری کیسیڈ کے ساتھ ریاکشن ہوگا تو بچے آرثو ہائیڈروکسی بینزین سلفونی کیسیڈ پروڈیوس ہوگا یا پیرا ہائیڈروکسی بینزین سلفیوری کیسیڈ سنتسائز ہوگا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی بچے نیکسٹ ہمارے پاس ریاکشن ہے ریاکشن آف فینول وید ہیلوجنز ہیلوجینشن ہے برومین کے ساتھ ریاکشن ہے فینول جب برومین کے ساتھ ریاکٹ کرے گا بچے یہ وائٹ کلر کے پی پی ٹی بنائے گا برومین وارٹر کا کلر کیا ہے پنک کلر ہے اس کا پنک کلر ڈسچارج ہو جائے گا اور وائٹ کلر کے پی پی ٹی پی ٹی پروڈیوس ہوں گے جو انڈیکیٹ کریں گے کہ گیون کمپاؤنڈ کیا ہے فینول ہے پروڈکٹ آپ کے پاس کیا آئے گا 246 ٹرائے برومو فینول سنتسائز ہوگا یہ ریاکشن بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ الکین لیتے ہیں برومین کا کلر ڈسچارج ہو جاتا ہے لیکن پی پی ٹی نہیں بنتے آپ الکین اور فینول کو کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں فینول جب برومین وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اس کا پنک کلر ڈسچارج بھی ہوگا اور وائٹ کلر کے پی پی ٹی بھی بنے گے جو انڈیکیٹ کریں گے کہ گون کمپاؤنڈ فینول ہے الکین یا الکین نہیں ہے نیکسٹ آپ کے پاس ریاکشن ہے بچے ہائیڈروجینیشن ریاکشن آپ نکل کی پریزنس میں فینول کی ہائیڈروجینیشن کرتے ہیں ٹیمپریچر 150 ہے ہائیڈروجین اس میں ایڈ ہوگی تو سائیکلو ہیکزانول سنتسائز ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس بچے امپورٹنٹ ریاکشن ہے فارمیشن آف ریاکشن وید فارم ایلڈی ہائیڈ یا بیکلائٹ پولیمر فارمیشن ہے بچے جب فارم ایلڈی ہائیڈ کے ساتھ ریاکشن ہوتا ہے اندھی پریزنس آف ایسیڈ آر بیس آپ یہاں پہ کیا لے رہے ہیں بیس لے رہے ہیں بیس کی پریزنس میں بچے آپ کے پاس ایلفہ ہائیڈروجسی بینزائل الکوہل سنتسائز ہو جاتا ہے سی ایچ ٹو او ایچ گروپ جو ہے وہ بچے آرثو پہ اٹیچ ہوگا یا پیرا پہ اٹیچ ہوگا اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ہیں جو پروڈکٹ ہے یہ آپ اس میں اٹیچ ہوکے لانگ چین پولیمر بنا دے گا اگر آپ این نمبر آف فینول لیتے ہیں این نمبر آف فارم ایلڈی ہائیڈ اس کے ساتھ ریاکٹ کریں گے وارٹر مالیکیول نکلے گا اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو سی ایچ ٹو او ایچ گروپ ہے اور ادھر اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن پریزنٹ ہے اس کا ہائیڈروجن اور او ایچ نکل جائے گا یہ کاربن اس کے ساتھ لنگ کر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بچے سی ایچ ٹو ادھر سے ہائیڈروجن نکلا سو آپ کے پاس یہ کاربن جو ہے اس گروپ کی وجہ سے اٹیچ ہو گئے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہ پیرا پہ جب یہ اٹیچ ہوگا تو اس کا اگر ہم دیکھیں او ایچ گروپ اور اس بنزین سے ہائیڈروجن نکل کے یہ گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا اس طرح بچے یہ گروپ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے جائیں گے لانگ چین پولیمر بنے گا اس پولیمر کو کیا کہتے ہیں بیکلائٹ کہتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے بچے لانگ کوئسٹن کے طور پر بھی آتا ہے شارٹ کوئسٹن کے طور پر بھی آتا ہے جو ہم نے آج پڑھایا تھوڑا پڑھایا ہے لیکن بچے یہ سارے کوئسٹن پیپر میں آتے ہیں اچھے طریقے سے پرپیر کریں کہیں سے اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں اللہ حافظ سیکنڈ ایر